کہ جی ہمارے اوپر بہت زیادہ ساری دنیا کا ہر کنٹری کا بہت زیادہ پریشر ہے پاکستان تو گیا وہاں پہ یہ کہنے کہ جو یورپین یونین ہے وہ جی ایس پی پلاس ٹیٹس بیڈ را نہ کرے شاہمود قریشی صاحب جی ایس پی پلاس ٹیٹس ساڑھا ہے واپس نہ کرو ساہمود کو ڈسکس کی اور جو ای ایو کے وائس پریزیڈنٹ ہے جوزف پورل ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی باتیں ہوئی پاکستان تو گیا تھا وہاں پہ آبیسلی یہ پچھ کرنے پہ کہ آہ یہ بسیکلی ایک سکس راؤنڈ آف آی ایو پاکستان سٹریٹیجیک ڈائیلوگ تھا جو کہ برسلز میں ہوا آہ اب یہ تھا کہ پاکستان تو گیا وہاں پہ یہ کہنے کہ جو یورپین یونین ہے وہ جی ایس پی پلاس ٹیٹس بیڈ را نہ کرے اب آہ اگر آپ دیکھیں تو آہ پاکستان اور یورپ کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے اگر میں یہ کہاں کہ یورپین یونین جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ سیکنڈ بڑا ٹریڈنگ پاٹر ہے اور جو پاکستان کی جو ٹوٹل فورٹین پرسن آزو painter pense total ٹریڈ ہے وہ جو ہے وہ یورپین یونین کی طرف تھی اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کتنا کو بڑا جو ہے وہ ایس پارٹ نرے اور ہم یورپین یوینن کے فورٹی سیکنڈ لارڈیسٹ دیڈنگ پارٹر ہیں ہم ان کے جو ہیں وہ سیکنڈ ہے یعنی کہ ہماری سب زیادہ ٹریڈ وہاں جاتی ہے ای ایو میں جاتی ہے سیکنڈ نمبر پہ اور ہم ان کے ہم جو ہیں فوٹی سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں سو اب آپ امیجن کلنے کہ کتنی کو جو ہے وہ ایکسپورٹس جا رہی ہیں اور کیا اور ہے اور جو پاکستان کی امپورٹس ہیں وہ زیادہ بات ہے وہ زیادہ ہیں ابھی بھی ہماری ان سے سو ابھی بچھلے کچھ عرصے میں تو ہماری جو ایکسپورٹس کافی تھی ملک جا رہی تھی لیکن یہ زمانے میں تو بلکل ہی سارا کچھ ہو گیا on the other hand اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے فکر مانے پہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کی جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے یورپین یون سے بہت زیادہ ہے انڈیا جو ہے جو یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا کا تھرڈ لارچس ٹریڈنگ پارٹنر ہے تقریبا آپ سمجھ لیں کہ یہ اراؤنڈ 63 بلین یورو کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی تک ہوئی ہے اور obviously یہ آپ سمجھ لیں کہ یورپین یونین جو ہے ایک بڑی ڈیسٹینیشن ہے اور جو ایڈیا جو ہے وہ ٹینٹھ لارچس ٹریڈنگ پارٹنر ہے سو دیکھا جائے ہماری اور ان کی ٹریٹ میں کچھ زمین آسمان کا فرق ہے ہمیں اس طرح کے جو سٹیٹس پریفرنچل ٹریٹمنٹ بھی ملا یورپین یونین کیوں کرنے کے لیے لیکن کچھ جو ہے وہ نہیں تقریباً تقریباً کہا جاتا ہے کہ یورپین یونین کی جو چھ ہزار کمپنیز ہیں وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں جو کہ تقریباً انڈیا کو 1.7 ملین جاپز دے رہی ہیں اور اور کوئی باقی 5 ملین انڈریکٹ جاپز بھی وہ جو ہیں وہ وہ دے رہی ہیں اور یورپین یونین جو ہے کہ اس کی جو فورن انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہے وہ کوئی جو ایف ڈی اے جس کو ہم بولتے ہیں وہ تقریباً پچھتر بلین میں یہ انویسمنٹس کم ہو رہی ہیں جو ٹریڈ ہو یا فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہو تو اب یہ اتنے بڑے امانے پر نہیں ہے جتنے میرا خیال ہے کہ دوزار انیس میں جو تھی تین بلین یورو کے قریب تھی اس طرح کر کے سو یہ جو ہمیں جو یہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملا تھا اس کو بھی وہ یورپین یونین ویڈراؤ کر رہا ہے اب یہ ہے کہ یہ جی ایس پی پلس کی وجہ سے جو پاکستان کی چھتر پٹ سے زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے جس میں ٹیکسٹائل اور کلوڈنگ ایٹسٹرہ ہے وہ جو یورپین یونین ہے وہ اس کو ڈیوٹی اینڈ کوٹا فری کر دیتا ہے اور یہ پاکستان کی ٹوٹل دیکھ لیں کہ اتنا ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے لیکن ہم اس کو بھی کھونے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کھونے کے لیے تیار اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ابھی گئے شاہ امود قریشی صاحب جی ایس پی پلاس ٹیڈس کے حوالے سے کہ ساڑھا واپس نہ کرو سانو ساڑھا ٹیڈس رکھو اور دوسرا گئے تھے وہ کہ جی تاکہ ہم افغانستان کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈ بکیسی کر سکیں لیکن انہوں نے آگے سے اور لسٹیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ یہ جو ہے نا بلیس فیمی لاوکم میسیوز بند کرائیں اب یہ جو چیز ہے آبیسلی یہ پاکستان کو بڑی تکلیف دیتی ہے کہ بھائی دیکھو ہم سے یہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ فیٹ کرتے ہیں لیکن شاید جسے کہلے کہ عمران خان صاحب کو تو یا ہماری جسے آپ کہلیں کہ حکومت کو اس چیز کی کوئی فرواہ نہیں ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے یا ہمیں وہ کس طرح ڈریل کرے گی یا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو سکتے ہیں آہ سو اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کی کوئی فرواہ نہیں ہے آہ کہ اگر آہ پاکستان کی ایک سپورٹز ہیں وہ کم ہو جائیں کیونکہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کی فرواہ ہے کہ ہماری جو دائیں بازو کی مذہبی لوبی ہے وہ نہ نراز ہو جائے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو بلیسفیمی کے حوالے سے جو ہمارے معاملات ہیں اور جس طرح یہ سیال پورٹ کا واقعہ ہوا آہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں آہ مزید آہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہم تو وہاں گئے تھے کشمیر آہ ہم تو وہاں پہ ابھی دیکھیں نا اس میں کشمیر کا اگر میں بات کروں تو کشمیر کا تو ذکر ہی نہیں ہوا اس پہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب وہ جو ہوسٹ ممالک ہے نا وہ کشمیر پہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ افغانستان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کشمیر کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں تیسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی اس پی پلاس سٹیٹس ہم سے ویڈراؤ نہ کرو صرف مانگتی جا رہے ہیں سو وہی ہے وہ ڈیمانڈ لیسٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ لیسٹ ہے کہ جس کو زہری بات ہے کہ سارے جو وہ ممالک ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی یہ سب ممالک اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تو جب بھی آنا انہوں نے کوئی نئے کوئی چیز مانگنے آنا ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے میری ایک ذاتی اپینین ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو ہوئی ہے ہمیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمیں جو ہے وہ آہ یورپین یونین بھی جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے ہمیں امریکہ بھی تنگ کر رہا ہے ہمیں ہر جو ہے وہ اس طرح مونی لگا رہا ہے یا لفٹ نہیں کرارہا جس طرح ان کو کرانی چاہیے سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس چوائسیز ہیں وہ کم ہوں گی اور وہ چوائسیز اس لیے کم ہوں گی کہ یورپین یونین نے جیسے بلیسفیمی لاغ کے اوپر بات کر لی پہلی بات دوسرا انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ افغانستان کے اوپر انہوں نے بات کر دی جناب جو ای یو بیسیڈر دی اسلامباد میں ان کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی پاکستان کو اپنی ایفرٹس ری ڈیبل کرنی پڑے گی اب وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جی ایس بی پلس سٹیٹس دیتے ہیں لیکن آپ کو ایک سٹرانگ پولیٹیکل کمیٹمنٹ دکھانی پڑے گی اور جو ٹونٹی سیون انٹرنیشنل کنوینشنز ہیں آن ہیمیر رائٹس لیبر رائٹس پروٹیکشن آف انوائرمنٹ گوڈ گوورننس کے اوپر ہیں اور ہیمیر رائٹس کے اوپر ہیں اور ان چیزوں کے اوپر ہیں ان کو آپ جا کے وہ کریں ہمیں تو تقریباً اگر دس بلینڈ ڈالر کی ایکسپورٹ بھیجتے رہی ہیں تو آپ کو پتہ نا کہ ہم نے تھوڑے عرصہ پہلے جو ٹی ایل پی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے ان کو سامنے ہم نے گھٹنے ٹیکے تھے اور ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ نے یہ زور ڈالا کہ دس ارب ڈالر کی آپ فرانس کے امبیسڈر کو پاکستان سے بھیج دیں گے ہمیں یہ مضبور کرتے ہیں تو پھر ہم دس ارب ڈالر کی ٹریٹ کھو بیٹھیں گے تو یہاں پہ جو ریاست ہے وہ ہر روز اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہے ہر روز اپنی پوزیشن جو ہے وہ کمزور کرتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لیے مسائل آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائیں گے اور اور دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کو ڈائی لاؤگ کرنے کو ایک سپورٹ کرنے کو وہ دو ناٹ ہاف ڈائی لاؤگ کرنے کو وہ پروڈکٹس نہیں ہیں اور جس طرح میں نے پہلے ہے کہ ہم ایجو کے سیکنڈ لارچس ٹریڈنگ پارٹنر ہے دیکھیں دو ہی بڑے پارٹنر یا ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر امریک ہے یا یورپین یونین ہے وہ سارا بیسٹ ہے اور خان صاحب مغرب کو گلیاں دیتے ہیں بات کے اور سارا ٹائم وہ یہ کر رہے ہیں ان کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے اگر دیکھیں یورپین یونین کے ہم فورٹی سیکنڈ لارچس ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور ان کی جو ان کو جو ٹریڈ ہم سے چاہیے that is zero point three percent of the EU trade یعنی کہ اگر یورپین یونین سو پرسنٹ چیزیں مغوا رہا ہے تو سو میں سے کتنے ہو گئے نائنٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ چیزیں وہ باقی دنیا سے مغوا رہے ہیں پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ جو وہ ہم سے مغوا رہے ہیں تو اس میں آ کے ہم سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ کو ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو محسوس بھی نہیں ہونا یہ چیزیں وہ کمزور ہو گئے کہ جی ہمارے اوپر بہت زیادہ ساری دنیا کا ہر کنٹری کا بہت زیادہ پریشر ہے کیونکہ جو ریسنلی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہیں جس طرح سے جو سری لنگن سٹیزن تھے ان کو جیسے مارا گیا اور اس کے بعد لوگوں نے سیلپیز لیں اور بڑے نعرے لگائے کہ بڑا کوئی اسلام کی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کا ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور اس کے اوپر ہمیں بہت جلد اور بڑی سختی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ان لوگوں سے جو ان کو پنش کرنا ہوگا ان کو کچھ نہ کچھ سخت قسم کی سزائیں دینے ہوگی مطلب اگر دنیا ہمارے اوپر پریشر نہ ڈالتی اگر دنیا ہمیں نہ دیکھ رہی ہوتی اگر دنیا میں تماشاں نہ لگتا تو ہم صدرنے والے نہیں تھے بے شمار جو ہماریاں مائنورٹی رہتی ہے چاہے وہ